ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیچ کے اندر تراخت انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو نہیں آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا لہٰذا خود کو جانے خود کو پہچانے اور خود کی قدر کریں زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پہ فلموں ڈراموں میں موجود تکلیف پہ رونا آ جاتا ہے مگر اصل زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈراما سمجھا جاتا ہے نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں جن میں محبتیں نبانے کی سکت نہیں ہوتی جن کے پاس دینے کے لیے محبت کی سوا کچھ نہیں ہوتا ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی توڑ نہیں سکتا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر محبت کی راہوں پہ بچھڑنے والی اگر عورت ہو تو نئے راستوں سے مانوس ہوتے اسے دیر نہیں لگتی لیکن مرد جہاں بچھڑتا ہے وہیں بکھر جاتا ہے اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں رابطے ختم ہو جائیں رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی سات دن تک یا ولیوں کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر دم شدہ پانی کا چھڑکاؤ کریں انشاءاللہ تعالیٰ میہ بیوی میں محبت بڑھے گی گھر سے لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور ہر قدرتی آفاد سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا محفوظ رہے گا